حضرت مومین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سبھی کو اطلاع دینا ہے کہ ہمارے سرطاج علم صاحب جو اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں یہ انشاءاللہ 23 سپٹمبر یعنی 19 ربیل اول کو باروز منڈے سرطاج علم فیس بک اسلامی کوئیس کانٹسٹ کرا رہے ہیں امام بارہ پنجتنی میں سب سے پہلے تو میں گزارش کروں گا تمام مومین سے تمام ویور سے جو اس وقت ہماری اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں کہ اس پروگرام میں آپ کثیر تعداد میں شب میں ساڑھے ساتھ بجے امام بارہ پنجتنی 23 سپٹمبر انیس ربیل اول باروز منڈے شب میں ساڑھے ساتھ بجے امام بارہ پنجتنی میں شرکت فرمائے اور اس وقت کیونکہ ہمارے بھائی ہمارے عزیز سرطاج علم صاحب یہاں پر موجود ہیں جو ہر براس یہ اسلامی کوئیس کانٹسٹ سرطاج علم فیس بک پیس پر کرتے ہیں الحمدللہ اور اس میں جو لوگ ونر ہوتے ہیں جو لوگ اس میں حصہ لیتے ہیں اور ان کے لئے یہ امامات کا احتمام کرتے ہیں ساتھ ہی ساتھ لکھنو کی تمام مشہور معروف ہستیاں اس پروگرام میں شرکت کرتی ہیں ان کو بھی امامات سے نوازتے ہیں اور اس پروگرام کا کیا مقصد ہے ہم خود جانیں گے جناب سرطاج علم صاحب سے کہ اس پروگرام کو کرنے کا سرطاج بھائی مقصد کیا ہے سب سے پہلے تو آپ سبی لوگوں کو میرا سلام علیکم اور آپ سبی لوگوں کو ہمارے رسول خدا صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت بہت بہت مبارک ہو اس لئے کہ ہمارے بھائی گراب ایجنسی کسی تعریف کی مہتائج نہیں ہے ابو ذر بھائی کسی تعریف کے مہتائج نہیں ہے بہتی محبتی بہتی خلوص والے انسان ہے اور پروگرام کو جو پچھلے لاشتے ہم نے سٹارٹ کیا تھا تو مقصد صرف یہ ہی تھا کیونکہ ہم تو خود سب سے پڑے چیزیں ہم کو جاہل سمجھتے ہیں اور ہمارا کیونکہ ہم چھوٹے موٹے یوٹیوگر ہیں ایکٹنگ بھی کرتے ہیں تو یہ ہوا کہ بھائی سوا دو مہنے کم سے کم مہورہ میں دو مہنے کچھ اچھا کام کیا جائے اپنے علم کے لئے ہم نے ہم نے کہ آپ پبلک تو ہماری پڑے لکھی ہیں ماشا اللہ اپنے علم کے لئے کیونکہ ہم خود جاہل ہیں تو ایک پروگرام ہمارے دماغ میں آیا ہے کیوں نہ کچھ ایک ایجوکیشن کو لے کے ایک اسلامی پروگرام اسٹارٹ کیا جائے تو کچھ ہم نے دو تین لوگوں سے رائے لی ایڈوائس لی تو انہیں نے بھی پوزیٹیف رسپانس ہم کو دیا انہیں نے بھی کہا بیٹا بہت اچھا کام اس کو اب اسٹارٹ کیا تو یہی سوچ کے ہم نے پروگرام اسٹارٹ کیا جس سے کچھ دینی علم حاصل ہو مجھے بلکہ ہم تو یہ ہی کہتے ہیں ہر دفعہ ہر ویڈیو میں مجھے کیونکہ آپ لوگ سب پڑے لکھے ہیں ماشا اللہ مجھے حاصل ہو تو اس میں ہم نے کیا تھا آپ کی دوسرا سال ہے بہت ہی اچھا رسپانس ملا ماشا اللہ سے جیسے کہ آپ نے ایک چیز عرض کی کہ تبرک ہم نہیں دیتے ہیں یہ تو اوپا والے کی عطا ہے ہمارے جو بھی دوست عباب ہیں وہ سب بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں ماشا اللہ مومنین اور وہی لوگ سب تبرک دیتے ہیں مومنینوں کے لیے بس یہی ہے بہت شکریہ سرطاج بھائی اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ تمام ویورس جو اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں آپ کے اور ہم سب کے آپ کے نہیں بلکہ ہم سب کے اسلامی کانٹسٹ جو پروگرام یہاں پر منقید کیا جارا ہے سرطاج علم فیس بک کی جانب سے اس میں شرکت فرمائیں گے اور سرطاج علم صاحب کی ایک بڑی خوبی ہے کہ یہ بہت ان کے ساری سے کام لیتے ہیں یہ خود ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں جس کا لکھنو میں بہت اہمیت کا حامل رہا ہے ظاہر ہے کہ جو بزرگان لکھنو ہیں وہ ان کے گھرانے سے واقف ہیں ان کے بزرگوں کا بہت ہی عدداری کو لے کر لکھنو کی سخافت کو لے کر لکھنو کی تحذیب کو لے کر ایک بڑا کونٹیوشن رہا ہے اور پردگار سرطاج علم صاحب وہ ان کے جملہ اہل خانہ برادران والدین کو صحت کے ساتھ تندرستی کے ساتھ عمر نو عطا کرے اور پردگار سے یہی دعا ہے کہ پردگار اسی طرح سے یہ تعلیمات اہل بیت علیہ السلام میں برد چل کر حصہ لے اور یہ جس طرح سے غربہ کی مدد کرتے ہیں جس طرح سے ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں یہ حوصلہ انشاءاللہ ان کا برخرار رہے اور اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ تیس سپٹمبر اور انیس ربیل اول باروز منڈے شب میں سارے سات بجے امام بارہ پنجتنی میں آپ سب کے آنے کے لیے میں بزارش کرتا ہوں اپنی طرف سے ٹیم گراف ایجنسی کی جانب سے جناب سرطاج علم صاحب کی ٹیم کی طرف سے خود سرطاج علم صاحب کی جانب سے خدا حافظ و السلام بہت بہت شکریہ